بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے عزیز طلبہ آج ہم جس سبق کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے کہانی نویسی اور کہانی نویسی میں ہم جس کہانی کے بارے میں پڑھیں گے اس کا نام ہے خوشامت بری بلا ہے بارے بچوں جیسا کہ آج کا ہمارا عنوان ہے کہانی نویسی تو چلیے پہلے عنوان کے بارے میں غور کر لیتے ہیں کہانی نویسی کے بارے میں آپ لوگ جماعت پنجم میں اگاہی حاصل کر چکے ہیں نویسی کا لفظی مطلب ہوتا ہے طریقہ کار تو کہانی نویسی سے کیا مراد ہوا کہانی لکھنے کا طریقہ کار گزرے ہوئے زمانے کے قصے یا واقعات کو کہانیوں کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے کہانی سننے سنانے کا فن اور شوک بہت پرانا ہے وقت گزاری کا بہترین طریقہ کہانی سننا اور سنانا ہے طلبہ آپ کی سکرین پر کہانی لکھنے کے کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں آئیے اب ہم ان اصولوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہانی لکھنے کے چند بنیادی اصول درجزیل ہیں نمبر ایک کہانی ہمیشہ زمانہ ماضی میں لکھی جاتی ہے زمانہ ماضی سے یہاں پہ کیا مراد ہے یعنی کہ گزرا ہوا زمانہ نمبر دو کہانی کی زبان سادہ ہونی چاہیے یا اس سے کیا مراد ہے کہ اتنی آسان اور سادہ الفاظ میں کہانی کو لکھیں کہ پڑھنے والا اسے بہ آسانی سمجھ سکے نمبر تین کہانی کے واقعات اور ترتیب کو باربط ہونا چاہیے اس پوائنٹ کا کیا مطلب ہے یہاں پہ یعنی کہ کہانی کے جتنے بھی واقعات ہیں ان میں ترتیب اور اس کے تسلسل یعنی تعلق کا ہونا ضروری ہے نمبر چار عام طور پر کہانی کی ابتدا کرنے کے لیے ایک دفعہ کا ذکر ہے یا بہت عرصہ پہلے کی بات ہے تو بچو آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا جب بھی ہم کوئی کہانی پڑھتے ہیں اس میں پہلا فکرہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے نمبر پانچ کہانی کا انوان ضرور لکھنا چاہیے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کسی بھی کہانی کو لکھنے کے لیے اس کا انوان ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ انوان کے بغیر آپ کوئی کہانی نہیں لکھ سکتے نمبر چھے ابتدا میں ہی کرداروں کا تعرف کروانا چاہیے یعنی کہ جب آپ کہانی لکھنا شروع کریں تو اس میں جتنے بھی کردار ہیں ان کو کہانی کے شروع میں ہی متعرف کروا دیا جائے نمبر سات خاکے سے کہانی مکمل کرنی ہو تو صرف خالی جگہوں کو پر کر دینا کافی نہیں بلکہ دی ہوئے اشارات کو پھیلا کر کچھ اپنی طرف سے بھی اضافہ کریں تاکہ کہانی مربوط شکل اختیار کرے نمبر آٹھ کہانی کے آخر میں اس سے حاصل ہونے والا اخلاقی سابق یا نتیجہ ضرور لکھنا چاہیے تو جو سب سے آخر پر پوائنٹ ہے نمبر آٹھ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ کہانی کو لکھ لیں اس کے بعد اس کا جو اخلاقی سابق ہے یعنی اس سے آپ نے کیا سیکھا وہ نتیجہ لکھنا ضروری ہوتا ہے خاکے کی مدد سے کہانی مکمل کرنا تو حضیظ طلبہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں امتحانی پرچجات میں جو سوال آتا ہے وہ کس طرح آتا ہے کہ خاکے کی مدد سے کہانی مکمل کریں یعنی ہمیں کچھ امدادی شراط دیے جاتے ہیں ان کی مدد سے ہمیں اپنی کہانی مکمل کرنی ہوتی ہے تو چلیے اب ہم اس کی ایک عملی مشک کرتے ہیں ایک کوہ پنیر کا ٹکڑا ملا وہ کھانے کے لیے درخت پر بیٹھا لومڑی کا گزر ہونا پنیر کو دیکھ کر موں میں پانی بھرنا ترکیب کا سوجنا جھوٹی تعریف سے پنیر پر قبضہ کرنا آواز کی تعریف پر کوئے کا گانا گانا پنیر کے ٹکڑے کا چونج سے گرنا لومڑی کا اٹھا لینا اور بھاگ جانا نتیجہ خوش آمد بری بلا ہے بچوں ہمیں یہاں پہ کیا سمجھ میں آیا کہ خاکے سے کہانی مکمل کرنی ہو تو صرف خالی جگہوں کو پر کر دینا کافی نہیں ہوتا بلکہ دی ہوئے اشرات کو پھلا کر کچھ اپنی طرف سے بھی اضافہ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ کہانی ایک مربوط شکل اختیار کرے پیارے بچوں جیسا کہ آج کا ہمارا عنوان ہے خوش آمد بری بلا ہے تو چلیے سب سے پہلے خوش آمد کا لفظی مطلب جان لیتے ہیں خوش آمد کا لفظی مطلب ہوتا ہے جھوٹی تعریف کرنا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں کس طرح خوش آمد بری بلا ہے ایک کوئے کو روٹی کا ٹکڑا ملا وہ اسے اپنی چونچ میں دبائے ایک درخت پر بیٹھ گیا ادھر سے ایک لومڑی کا گزر ہوا لومڑی نے روٹی کا ٹکڑا کوئے کے موں میں دیکھا تو اس کے موں میں پانی بھرایا لومڑی چپکے سے اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی اور بولی کوئے بھییا تو کتنا خوبصورت ہے اگر تو جنگل کا بادشاہ ہوتا تو کیا اچھا ہوتا پھر لومڑی سوچ کر بولی سب سے پیاری تو تمہاری آواز ہے میں آج تم سے ضرور گانا سنوں گی کوئے اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوا اور گانے لگا جو ہی اس نے کائیں کائیں کی روٹی کا ٹکڑا نیچے گر پڑا لومڑی نے جھپٹ کا ٹکڑا اٹھایا اور بھاگ گئی کوئے مو دیکھتا رہ گیا نتیجہ کیا نکلا خوش آمد بری بلا ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خوش آمد باعث حلاکت ہے یا خوش آمد پسند خسارے میں رہتا ہے عزیز طلبہ اس کہانی سے ہم نے کیا اخلاقی سبق حاصل کیا کہ خوش آمد ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے جس طرح چلاک لومڑی نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کوئے کی جھوٹی تعریف کی اور اس کو اپنے باتوں میں الجھا کر اپنے جال میں پھنسا کر اپنا مقصد پورا کیا اور جلدی سے پنیر کا ٹکڑا لے کر بھاگ گئی اور آخر پہ کیا ہوا کہ کوئے مو دیکھتا رہ گیا تو ہمیں یہ سبق ملا کہ خوش آمد ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے اس لیے ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے اور اسے تسلیم بھی کرنا چاہیے تو پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آج کی جو کہانی تھی وہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی شکریہ اللہ حافظ